سامین ناظرین انفیکشن کنٹرل سوسائیٹی آپ کی صحت کے لیے آپ کی آگائی کے لیے مزامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے جلد کے امراض اسکن ڈیجیزز کے بارے میں ہم معلومات آپ کو فرام کر رہے ہیں ہمارے جیسے ملکوں میں انڈیا پاکستان میں کون سی اسکن ڈیجیزز زیادہ کامل ہیں دیکھا یہ گیا ہے کہ ہمارے جیسے ملکوں میں کچھ ایسے مسائل ہیں جو کہ آفرانی سے کنٹرل ہو سکتے ہیں مثال کے طور پر اسکی بیس جو ہے ایک ایسی بیماری ہے جو کہ اسکن کے پر حملہ کرتی ہے اور اس کے لیے ایک جو نمائٹ ہوتا ہے جو کہ سارکو بیس اسکی بی آئی جس کو کہا جاتا ہے تو اسکی بیس کے مبتلا مریض خاص طور پر دیکھنے میں آتے ہیں اور جہاں پر بھی جلدی امراض کی کلینک ہوتے ہیں وہاں پر اچھے خاصی تعداد پر یہ مریض آتے ہیں یہ مرض غریب اور متوسط طبقے میں زیادہ عام ہے صفائی سترائی کا خیال نہ رکھنا تنگ اور تاریخ گھروں میں کم جگہ میں زیادہ افراد کی رہائش اور ایک دوسرے کے استعمال شدہ اشیاء استعمال کرنا اس مرض کی اہم وجہ ہے چونکہ ہمارے یہاں پر ہمارے ملکوں کا موسم گرم اور مرتوب ہے اس لیے دیگر بیکٹریل اور فنگل انفیکشن بھی بہت خاص عام ہیں نیزمون لوگوں لوگ پورا پورا دن موزے اور بندے جوتے پہنتے ہیں تو اسی وجہ سے پیروں کی فنگس میں پتلا مریضوں کی تعداد بھی بڑھ جاتی ہے یہاں ایک اور بات کی وضاعت کرنا چاہیں گے کہ ہمارے معاشر میں اومن خواتین شادی کے بعد ہاتھوں میں ایک زیمہ شروع ہو جاتا ہے گھر کے کام خاصتہ خصوصا پانی کے کام کرنے سے ان کے ہاتھوں میں سرخ تھپے پڑ جاتے ہیں جن پر ابتدا میں تو توجہ نہ دی جائے تو شدید خارش رہنے لگتی ہے بعد میں ایک زیمہ بن جاتا ہے لہٰذا احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں تو بہتر ہے اگر ایک زیمہ کی صورت میں کام کرنا نہ گزیر ہو تو پھر دستانیں لازمی پہنیں اور مویسٹرائزر لگاتے رہیں ہنگلیاں اور ناکون کے فنگس کا مکمل علاج بھی ممکن ہے بگر علاج کی مدد کم اس کم تین سے چھے ماہ پوری کی جائے اس کے علاوہ جسم کا فنگس اور بچوں میں سر کا فنگس بھی کافی عام ہے